بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اس نے حسین میں ایک بات لکھی ہے جو اس وقت آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو میرے بڑے نفع کی ہے اور شاید تیس سال پہلے میری مناجات مقبول کے شروع کے پیج میں جو زائد لگوا لیا تھا دعاوں کے لکھانے کے لئے اس میں حضرت مفتی محمد حنیف صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ دعا لکھا تھا جو حسن حسین میں ہے کہ کوئی بڑا گناہ سرزد ہو جائے تو تین مرتبہ یہ الفاظ کہے اللہم مغفرتک اوسعو من ذنوبی ورحمتک ارجع اندی من عملی اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور مجھے اپنے عمل کی بنسبت تیری رحمت کی بہت زیادہ امید ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں روٹا پیٹتا ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ کہتا آیا آپ نے اس شخص کو یہی دعا تعلیم فرمائی اس نے اسی طرح دعا کی آپ نے فرمایا دوبارہ کہو اس نے دوبارہ یہی کلمات کہے آپ نے فرمایا صحبارہ کہو اس نے تیسری مرتبہ یہ کلمات کہے اس کے بعد آپ نے فرمایا اٹھو جاؤ اللہ نے تمہارے گناہ بخش دیئے اس کتاب میں لکھا ہے کم از کم ایک مرتبہ دن میں اور ایک مرتبہ رات میں توبہ ضرور کر لیا کرو فائدہ کنوان سے لکھا ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات میں اپنا رحمت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تاکہ دن کا گنے گار دن کے گناہوں سے توبہ کر لے اور دن میں رحمت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تاکہ رات کے گنے گار رات کی گناہوں سے توبہ کر لے یہ سلسلہ برابر جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے اور قیامت آ جائے اللہ کا کتنا پیار ہے کتنا پیار ہے اپنے بندوں پر کہ ایسی پکڑ نہیں کر لیتے کہ تُو نے گناہ کیوں کر دیا بلکہ تُس سے گناہ ہو گیا تو تُو ایسا چھوٹا چھوٹا عمل کر لے جسے تُجھے بہت فائدہ ہوگا اور میں گناہوں کو مٹھا دوں گا تو جب گناہ ماف ہو گئے اور مٹ گئے تو اس کی ظلمتیں بھی قتم ہو گئیں اور ظلمت تو قتم ہوئی توبہ خود ایک اچھا عمل بن گیا جس کی وجہ سے اس توبہ کا نور بھی داخل ہو گیا تو یہ جو شیطان نے گناہ کرایا تھا قلب پر ظلمت چھا جائے سیاہ نکتہ لگ جائے وہ اس لیے کہ یہ نکتہ بڑھتا جائے گا تو دل سیاہ ہو جائے گا اور اگر ہم سے گناہ ہو گیا اور ہم نے توبہ کر لیا تو نکتہ پھر مٹ گیا تو سیاہی سے بچ گیا اور ہم نے پکی نیت کر لیا کہ ہم گناہ نہیں کریں گے مگر اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں ہم سے پھر غلطی ہو سکتی ہے اگر ہم کوئی غلطی کر بیٹھیں آپ جانتے ہیں میرا ارادہ غلطی کرنے کا گناہ کرنے کا نہیں ہے لیکن جیسے مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے مجھے توبہ کی توفیق دیجئے اور ہم توبہ کر لیں تو ہمارا یہ دل پاک ساپ دل ہوگا اور جب یہ گناہوں سے پاک ہوگا تو ایک نور اندر ایسا ہوگا جو پھر گناہوں کی ظلمتوں کو سمجھائے گا اللہ کی عظمت کو بڑھائے گا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ جان رہا ہے اللہ میرے ساتھ ہے اسے سب قبر ہے اس جذبات کو تقویت حاصل ہوگی اور ہماری روحانی طاقت بڑھے گی اور گناہوں سے بچنا اور آسان ہو جائے گا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے اور صحیح سمجھتا ہوں